اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے وینیل ہائپوثیس تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک پائنٹ لکھا گیا ہے کہ جو وارٹر کی جو رول ہے فوٹوسنثیس کے اندر سب سے پہلے اس کو ریپورٹ کیا تھا وینیل نے in 1930 کے اندر رول آف وارٹر کو فوٹوسنثیس کے اندر سب سے پہلے ریپورٹ کیا تھا وینیل نے in 1930 کے اندر ٹھیک ہے اب وینیل نے ایک ہائپوثیس پیش کیا تھا کس پیش پہ اس کی جو ٹوٹلی جو observation بیس کرتا تھا investigation of photosynthetic bacteria that make carbohydrates اس نے ایک observation کیا تھا ٹھیک ہے کس کے اوپر photosynthetic bacteria کے اوپر ٹھیک ہے جو کی کیا بنا رہا تھا carbohydrates بنا رہا تھا اب اس نے اپنے observation کے بیس پہ وینیل ہائپوثیس پیش کی تھی اب photosynthetic bacteria جو کی carbohydrates بنا رہے ہیں کس چیز سے CO2 سے ہیں لیکن وہ کیا release نہیں کر رہا تھا oxygen oxygen کو release نہیں کر رہا تھا لیکن carbohydrates بنا رہا تھا کس چیز کو use کر کے CO2 کو اب اسی بیس پہ اس نے ایک ہائپوثیس پیش کیا اپنے جو ہائپوثیس اس میں کیا کہتا ہے plant split plant کیا کرتا ہے split کرتا ہے water کو as a source of hydrogen اور release کرتا ہے oxygen as a by product ٹھیک ہے پہلے یہ confirm نہیں تھا کہ جو atmosphere کے اندر release ہونے والا جو oxygen ہے وہ carbon dioxide سے آ رہے ہیں یا water کے molecule سے آ رہے ہیں لیکن اس نے جو اس کے observation photosynthetic bacteria کے اوپر اس نے جو observation کیا تھا ٹھیک ہے اس نے جو investigation کیا تھا جو کی کیا بنا رہا تھا ہمارے پاس carbohydrates بنا رہا تھا اسی بیس پہ اس نے کہا تھا کہ جو water molecule ہے وہ release کرتا ہے oxygen as a by product in atmosphere کے اندر نہ کہ ہمارے پاس co2 ٹھیک ہے 1940 میں Neil hypothesis کو confirm کیا گیا جب انہوں نے isotope of oxygen یعنی کی o18 کو firstly biological research کے اندر use کیا گیا ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے Neil hypothesis کو confirm کیا تھا کب 1940 میں اب 1940 میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں carbon dioxide ہے ہمارے پاس water ہے اور وہ ہمارے پاس energy بنا رہے ہیں glucose اور water oxygen اب اس میں کیا کر رہے ہیں water کے ساتھ firstly انہوں نے oxygen یعنی کی o18 کو use کرتا ہے ٹھیک ہے water کے ساتھ یعنی کی water molecule کو take لگاتے ہیں o18 کے ساتھ isotope of oxygen o18 اب یہاں پہ جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ہمارے پاس product کیا بننا ہے glucose بننا ہے ٹھیک ہے water بننا ہے اور oxygen بننا ہے اب carbon dioxide plus water جب ہمارے پاس مل کہ یہ جو molecules بنا رہے ہیں تو جو o18 جس کی water کے ساتھ ہم نے take لگایا تھا ٹھیک ہے isotope of oxygen وہ ہمارے پاس نکل کے آ رہے تھے is the source of oxygen یعنی جو take لگایا وہ isotope ہیں o18 ہی نکل کے آ رہے ہیں is the source of oxygen جو جو کی جو کی کیا تھا ریڈیو ایکٹیو تھا ٹھیک اب لائٹ کی موجودگی میں chlorophyll کی موجودگی میں جو carbon dioxide plus water ملیں گے تو ہمارے پاس glucose بنیں گے water بنیں گے اور oxygen نکلیں گے لیکن جو oxygen ہمارے پاس آ رہا تھا atmosphere کے اندر as a bioproduct کے طور پر وہ ہمارے پاس کہاں سے آ رہا تھا water اگر سے ہی نکل رہا تھا جس کو ہم نے take لگائے تھا o 18 س isotope of oxygen اب second experiment میں انہوں نے کیا کیا carbon dioxide کے ساتھ o 18 کو take لگائے ٹھیک ہے means o 18 کو کس کے ساتھ رکھا carbon کے ساتھ رکھا ٹھیک ہے اور carbon dioxide والی جو o 18 oxygen کو کیا کیا o 18 سے take لگائے isotope of oxygen کو یہاں پہ use کیا اب یہاں پہ carbon dioxide plus water react کر رہے ہمارے پاس اور یہ دونوں آپ پس مل کے ہمارے پاس کیا بنا رہے بلکل sim یہ product بنا رہے ٹھیک ہے لیکن جو یہاں پہ oxygen تھی o 18 جس کو ہم نے carbon dioxide کے ساتھ یہاں پہ take لگائے تھی وہ کہاں پہ آرہے ایک تو glucose کے مولیکل کے اندر آرہے دوسرا ہمارے پاس water کے مولیکل کے اندر آرہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے oxygen ہے اس کے اندر پھر سے water والی oxygen آرہے ٹھیک یہاں پہ کوئی radioactive oxygen نہیں آرہے جو کہ یہاں پہ موجود تھا یہ کیا تھا radioactive isotope of oxygen یہاں پہ موجود تھی لیکن وہ as a source of oxygen نہیں نکلا اس انویسٹیگیشن کی بیس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو oxygen ہے atmosphere کے اندر ریلیس ہو رہے ہیں جو dioxide سے نہیں آرہے کیونکہ انہوں نے دونوں کے ساتھ ٹیک لگا کے isotope of oxygen 18 کو یوز کیا تھا carbon dioxide کے ساتھ بھی ٹیک لگا کے اور hydrogen کے ساتھ بھی ٹیک لگا کے لیکن جو water کے ساتھ جو oxygen تھا وہ نکل کے آرہے تھے as a source of oxygen in atmosphere اس کی کی بیعت پہ انہوں نے confirm کیا کہ oxygen ہے atmosphere کے اندر وہ کس چیز سے آرہے water molecule کے breakdown سے آرہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس venial کے hypothesis تو یہاں تک تھی آج ہمارے جو lecture